ہم سمجھتے ہیں دنیا میں آکر عیاشی کرنا، پیسہ کمانا، برینڈڈ کلوز پہننا، دنیا کی تعلیم حاصل کرنا یہ ہمارا مقصد ہے جبکہ یہ ہمارے لئے آزمائش ہے، ہمارے جینے کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، یہاں رسی کا مطلب دین ہے اور اس کی کتاب کو گوھر سے پڑنا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کیا بتایا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے یہ دنیا تو دراصل ہمارے لئے آزمائش کا ذریعہ ہے کوئی اسے پانے کے لئے اللہ کو بھول بیٹھا تو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قتل کر رہا ہے اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے سب کو کسی نہ کسی مقصد کے لئے پیدا کیا ہے کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے کبھی کبھی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا زندگی میں بہت مشکلات ہیں اور اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی تعریف اور پاکی بیان کر سکیں بات یہ نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت ہو بات یہ ہونی چاہیے کہ وہیں عبادت کے لائق ہیں اگر ہم اس دنیا کو اپنے جینے کا مقصد بنائی ہوئے ہیں اور ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے اسلام نے روکا ہے جس سے اللہ نے روکا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے اللہ فرماتا ہے اور ہر ایک کو ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں اور پھر اللہ فرماتا ہے جو شخص نیک کام کرتا ہے اس کو اس کا دس گناہ ملے گا اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اسی کے برابر ملے گا اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا یہاں اصل زندگی تو آخرت کی ہے ہم اسی ہی کو بول بیٹھے ہیں اس کے احکام کو بول بیٹھے ہیں سنتوں کا قتل کیا جا رہا ہے تو یاد رکھو ایسے لوگوں سے اللہ جلد ہی انتقام لینے والا ہے اللہ فرماتا ہے اب تم اس دن کی ملاقات کے فراموش کے کر دینے کا مزا چکھو ہم نے بھی تمہیں بلا دیا اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی عذاب کا مزا چکھو یہ بہت بدنصیبی کی بات ہوگی جنہیں اللہ بول جائے تو مائی برادرز اور سسٹرز دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے ہم یہ کیوں بول جاتے ہیں کہ اللہ نے زندگی دی ہے اگر وہ چاہے تو زندگی لے سکتا ہے لیکن وہ موقع دینا چاہتا ہے اپنی طرف آنے کا پر ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے ہم بس دنیا می کھو گیا